اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالحیم بنائے تو میرے پیارے ویورز آج جو میں ایک نئی ڈس لے کے آئے ہوں مزیدار اچار گوشت تو میں اس کے لئے آپ کو انگریڈنٹس پہلے دکھاتی ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ چکن لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو ہے یہ یوگرٹ ہے تقریباً آدھا کلو یہ دیکھیں یہ لیسن میں نے پیس لیا ہے اور یہ ادرک لمبا لمبا کتلا کر لیا ہے ہری مرچے ہیں اور ٹماٹر ہیں یہ بھی کار لیجئے اور دھنیا یہ میں اس میں پیاس بھی ڈالوں گی گریوی کے لیے عموماً لوگ ڈالتے تو نہیں ہیں بچے میں ڈالوں گی یہ دیکھئے اچار ہے اور سارج یہ اچار گوشت مسالہ ہے ان سب چیزوں کو ہم لیں گے اور اب اس کیوں ہم میرینیشن سٹارٹ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو جناب یہ میں نے دہی میں اچار گوشت مسالہ ڈال دیا ہے اور اب یہ دیکھیں اس میں جو میں نے پیساوہ لیسن تھا وہ ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح آپ سپون سے مکس کرنی چاہے یہ دیکھیں یہ اس کی مکسنگ چل رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ اچھے طریقے سے مکسو تاکہ اس کی میرینیشن چکتی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا مسالہ رہے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن رہا ہے اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ دیکھیں اب اس میں جی تو جناب اب میں نے اس میں اوئل ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں پیاز ڈال کے اب اس کو فرائی کر رہے ہیں عموما لوگ اچھار گوشت میں پیاز نہیں ڈالتے ہیں بٹ اگر فیملی زیادہ ہو گریوی بنانی ہو تو آپ اس سے ڈال لیے گا یہ ریسپی بڑی سفر دست ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے میری پیاری سی خالہ نے مجھے یہ ریسپی بتائی تھی کہ آپ پیاز ڈال کے گریوی بنا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے دیکھیں پیاز اس طرح ہو رہا ہے اب یہ تھوڑا سا پنکی شڑ مراؤنش ہو جائے گا جی جناب یہ دیکھیں اب یہ پراؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے جو 45 منٹس کے لیے یہ اچار گوشت میں سالہ میری نشن کی تھی وہ اب ہم اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت کیا سکت ہو آئی ہے بہت اچھا گوشت تھا بہت اچھا میری نشن بڑی اچھی ہوئی ہے زبردست ہو گیا دیکھیں اب یہ تھوڑا سا اس کو ہم دیں گے اور تھوڑا بھنیں گے اور بند کر دیں گے اس کو دھکم دے دیں گے تاکہ تھوڑا سٹیم میں یہ پکتا رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے اگر چکن کو فرائی کر کے ڈالے ہیں تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پر اس میں ٹماٹر ڈال دی ہیں اور اس میں ساتھ چکن اچھی طرح ہو رہا ہے بھاپ کے ساتھ ہو جائے گا اس میں ادرک بھی ڈال دی ہے اب اس کو تھوڑی دیر ہم دوبارہ بند کریں گے اور ہری مرچے ہی کٹ کے ڈالیں گے چی تو جناب اب یہ ایک میں ایک پروپر ایک ٹپ آپ کو دے رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس پین کے نیچے رکھ دیا ہے توا اب توا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ آپ کی ایون آتی ہے اور آپ کا پیندہ بھی نہیں چلتا آپ یہ ٹرائی کیجئے ہلکی آنچ پر رکھ دیں ساتھ میں آپ تھوڑی سی اپنی صفائی اپنی ڈسٹن کچھ اور کام کرنا ہے تو وہ کر لیجئے یہ ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا اور جتنی اچھی ہلکی آنچ ہوگی اتنے ہی اچھے طریقے سے اس کا یہ ہوگا یہ دیکھئے اب یہ طوے پر ہیٹے گی اور یہ بھاپ میں پکتا رہے گا اور یقین کیجئے کہ اس کا ٹیس بہت زبردست ہوگا اور آنچ بھی دیکھئے ایون ہوگی آپ یہ کر کے دیکھئے گا کہ اس ریلی ویری گوڈ تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ اچھی طرح ہو رہا ہے اس میں بھی تھوڑا پانی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا جائے گا اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تک اس کا کلر اچھا ساتھ ہے یہ دیکھیں اب یہ بھون رہا ہے اس کو میں بھون رہی ہیں اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے توا اس کے نیچے ہے تاکہ پینڈا بھی نہ جلے یہ دیکھئے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونتے جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ بھون گیا ہے اس میں اب ہم یہ ہری مچے اور تھنیا ڈاؤ دکھیں یہ دیکھیں اب بھون گے اس میں میں نے دھنیا اور ہری مچے ٹال دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک دوں گے یہ دیکھیں ہی ہو گیا ہے اب یہ سٹیم کے اندر تھوڑ دیں جی تو جناب ہمارا یہ اچار گوش مسالہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنایا ہے اور ماشاءاللہ اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آیا ہے یہ ساتھ گرما کٹ لیا اچھکر کے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کھائیے مذہر لے کے کھائیے انجوئے کیجئے اور ساتھ میں نے سیلٹ کٹ لیا ہے آپ ورلاؤ لگ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارا اچار گوش مسالہ تیار ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ اللہ نے کے پاس